ایک دفعہ ایک بادشاہ اپنے محال میں انٹر ہو رہا تھا اپنے محال میں وہ جب انٹر ہو رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے باہر جو تاروگا تھا اس کا جو چوکی دار تھا اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بڑے باریگ کپڑے تھے تو بادشاہ کے ذہن میں ایک سوال آیا اس نے کہا اتنی سردی ہے میں نے یہ گرم کپڑے پہنے ہوئے ہیں گرم جگہ پر ہوں اپنا بستر سجایا ہوا ہے ہر گرم جگہ پر میں بیٹھتا ہوں تو یہ جو میرا چوکی دار باہر محال کے باہر کھڑا ہو گیا اس کے جسم کے اوپر تو کوئی سردی سے بچاؤ کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اس نے تو کوئی جرسی سویٹر نہیں پہنا ہوا کوئی ایسی چیز نہیں پہنی ہوئی تو وہ اس نے وہ اپنی سواری کو روکا اور روکنے کے بعد اس دروگا کو اس رزوان کو اس چوکی دار کو کہا کہ کیا بندے تجھے سردی نہیں لگتی اس بندے نے کہا بادشاہ سلامت سردی تو لگتی ہے بادشاہ سلامت کا دل جو تھا اس کو ترس آیا اور بادشاہ نے کہا اچھا اگر تمہیں سردی لگتی ہے تو میں اندر جا کر تمہارے لیے گرم کپڑے بھیجتا ہوں تو تم گرم کپڑے پہن کر ادھر کھڑے ہو جایا کرو دربار کے باہر تو میں اندر جا کر گرم کپڑے بھیجتا ہوں تو وہ بادشاہ سلامت اندر چلے گی اندر کیوں کہ گرم تھا بستر گرم تھا کمرے گرم تھی بادشاہ کا محل گرم تھا تو بادشاہ اپنے بستر پر لیٹا اور اس کو نیند آگئی صبح کا وقت ہوا جب صبح کا وقت ہوا تو بادشاہ کو ذہن میں آیا کہ رات میں نے اپنے اس نوکر کو جو گیٹ کے باہر کھڑا تھا میں نے اس کو کہا تھا کہ میں تمہیں گرم کپڑے بھیجتا ہوں اس کے دن میں آیا کہ مجھے تو بھول گیا یہ بات اس کو بتانا مجھے اس کو کپڑے بھیجنا بھول گیا جب وہ اپنے دربار سے اپنے محل سے باہر آیا تو باہر کیا دیکھتا ہے کہ وہ آدمی وہ چوکیڈار اس کی لاش پڑی ہو دی وہ بندہ رات مر گیا تھا وہ مر اس وجہ سے گیا تھا اور جب اس نے دیکھا تو اس کے پاس ایک ریت اس کی زمین کے اوپر انگلی سے لکھی ہوئی ایک تحریر پڑی تھی وہاں پر اس انگلی سے لکھا ہوا تھا بادشاہ سلامت میں دس سال سے اس گیٹ کے اوپر کھڑا ہوں اور انہی کپڑوں میں کھڑا ہوں اور دس سال سے میرے جسم پر جو پوشاک ہے وہ اتنی ہی نازک ہے میں دس سال سے سردی میں کھٹر رہا ہوں میرا جسم آدھی ہو جکا تھا سردیوں کی سردی کو برداست کرنے کا لیکن میرے پاس جرسی نہیں تھی میرے پاس سویٹر نہیں تھا میرے پاس گرم کپڑے نہیں تھے کہ میں اپنے جسم کو دھاپ سکتا گرم کپڑوں کے ساتھ لیکن آج میں پہلی دفعہ مر گیا مر کیوں گیا مر اس وجہ سے گیا کہ آج دس سالوں میں پہلے دن مجھے کسی نے ایک آس دلائی کہ میں تمہیں گرم کپڑے بھیجتا اور جب اس نے وہ گرم کپڑے نہیں بھیجے تو میرے جسم نے وہ سردی برداست دیا اگر آج آپ مجھے یہ آس نہ دلا کے جاتے تو میں کبھی نہ مردا اگر میں دس سال زندہ رہ سکتا تھا تو میں آج کی رات بھی زندہ رہ سکتا تھا لیکن آج کی رات میں اس لیے مر گیا کہ آج مجھے بادشاہ جو تھا وہ آس لگا کے گیا کہ میں تمہیں گرم کپڑے پھیجتے تھے اس سٹوری میں جو میں نے بیٹے ابھی آپ کو بتائی اس سٹوری میں اقبال آپ کو ایک میسج دیتا ہے وہ میسج آپ کے لیے یہ ہے کہ دوسروں کی آس اور امید کو اپنے باطن میں سوار نہیں کرتا شاہین کبھی دوسروں کے آس نہیں لگاتا شاہین کبھی دوسروں کی پروان نہیں کرتا کبھی بھی وہ ایسی کام نہیں کرتا کہ جس کے اوپر اس کو کسی دوسرے پر بیپینڈ کرنا پڑے شاہین اپنی پرواز خود بناتا ہے خود لے کر جاتا ہے اور اپنے جسم کا اپنی روح کا اور ہر چیز کا سامان خود پیدا کرتا ہے تو اقبال نے شاہین ہو کر آپ کو یہ پیغام دیا کہ آج کے بعد شاہین آگے نکلے گا لیکن کبھی بھی کسی بادشاہ کی چوکھٹ پر جا کر کسی جسم کے اوپر دھانپنے کے لیے گرم لہاب کا استغاثہ پیش نہیں کرے گا تو اقبال کی شاہین بنو اقبال کی سوچ کو پیدا کرو اقبال یاد کو سمجھنے کی کوشش کرو اور آپ کے اساتذہ اکرام آپ نے دیکھ لیا جس طریقے سے آپ کے ساتھ بیٹے محنت کر رہے ہیں آپ ان چیزوں کے اوپر کام کرو موسیقی